ڈیکسٹے رات کے دو بجے جائے جی جائے بچن جی سلطان احمد صاحب کی بیگم صاحبہ کے ساتھ رات کے دو بجے ہم چھوٹے گھر میں رہتے تھے یہی کی ہوپے تو وہ تشریف لائیں اور بیل بجی تو جگجید جی نے اور مجھے میرے بیٹے پردیپ نے کہا کہ ڈیڈی کون آیا اس وقت آپ طرح آئی ویو سے دیکھئے کون آیا زنجیر لگا دیجئے پہلے تو زنجیر چڑھا دی اس کو بند کیا پہلے کس وقت کون آیا تو دیکھا جائے جی آئی ویو سے اور دروازہ کھولا تو بہت تہذیب والی ہیں وہ تو فیملی کیا کہنے بچن فیملی کا لا جواب لوگ تہذیب ہندوستان کی ریل تہذیب تو جگجید جی خیام صاحب میں معافی چاہتی ہوں اس وقت طائمی بے وقت آپ کو جگایا اور امید جی کو اس وقت ان کے الفاظ ہیں کہ لوب لگا ہوا ہے وہ کہتے ہیں مجھے اے دلِ ناداں گانا چاہیے مجھے ابھی سننا ہے خیام صاحب کے بات سے لے کر آؤ خیر ہم نے معافی چاہیے کہ جائے جی وہ تو لوکر میں ہیں کمال امروحی صاحب کے گانا ہمارے پاس بھی نہیں کسی کے پاس نہیں صرف وہیں ہیں اور یہ کل ہم انشاءاللہ یہ بات سنا دیں گے کہ امید جی کو کانا سننا ہے اور ان کو انشاءاللہ کل مل جائے تو نیسٹ دے ہم کمال صاحب کے پاس گئے ان کو یہ بات سنا یہ بڑی خوشی سے انہوں نے وہ گانا وہاں پہ بھیجا ہمارا پردی بھی دینے گیا اس کو ان کو کانا اور اس کے دو دن بعد ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا چھوٹا گھر میں اور جان انشاءاللہ صاحب کمالستان ابھی بنا نہیں تھا ابھی صرف وہ شیکس بنے ہوئے تھے بڑی پہاڑیاں تھی وہاں باغ باغ بھی آیا کرتے تھے سامب وغیرہ ہر چیز جنگل کا جو ایک موسم ہے تو شام کو سوری جو غیوب کے بعد نہ تھوڑی سی دیر بعد اٹھ کے اٹھ کے اٹھ کے آٹھ ویجے قریب ہم آئے اور اس وقت ہمارے بات گاڑی تھی لیکن کمال صاحب صاحب کیا کہنے ان کی مرس چھوڑنے آتی ہمیں مرس تھی ان کی مرس میں اترے ہم دیکھا کہ یشی اور صاحب صاحب اور جگجی جی آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں نیچے ہم تر تھڑ پہ رہتے تھے لفٹ نہیں تھی چھوٹا گھر اور نیچے ایک اچھا سا باغی چیزا تھا وہاں بات چیت کر رہے ہیں تو تو پھر صاحب صاحب آوے آوے تو انہوں کو بڑی بنجابی ٹون میں کہا او بھئی یار بیر یشی ایک شائرانہ پچھر بنا رہے ہیں میں نے کہا یہ شائر کی زندگی تے پچھ پچھر بنا رہے ہیں میں نے کہا جی او بھئی سامجھو ساہر دل دھیان ہوئی میں میری زندگی تے پچھر بنا رہے ہیں اور یشی نے اور میں سوچا کہ دا میزت بھئی خیام دا ہوئی تا بہت اچھا ہوئی تا تو میں نے ان کو سلام کیا میں نے کہا بہت یاشی اور آپ بہت بڑی ہستیاں ہیں بڑی خوش نصیبی ہیں جو میں یقیناً میں سوچوں گا اب میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں اے دل نظام کمال اون ہوئی کی پچھر لنک ہے وہ اور ملی کبھی کبھی اور جس بھروسے سے جس ایک کہ اس کا مزخ خیام ہی دے میرے خیال میں ہم نے بھی حق ادا کیا کبھی کبھی کے نغمات دے کر ایک ایک نغمہ دو جنریشن ایک شائرانہ جنریشن ہے بڑی امیج جی راکھی جی وحیدہ جی اور دوسرے رشی جی نیتو جی اب فرق دیکھئے وہ شائرانہ انداز اس کے نغمات وہ بھی ہٹ ہیں اور وہ جو ایک نوجوانی نوجوانوں کے نغمات ہے ریدمک وہ بھی ہٹ ہیں اور میزیک اور پچھر وہ جو ہٹ ہیں تو اس لیے یہ اس پچھر کا ہٹ ہونا اور دعا مانگنا اور یہ بھی بتاؤں گا ادھر سے دعائیں میں گیا ادھر گیا مولا کے دربار میں حضرت امام حسین حضرت عباس کے دربار میں جگجی جی راکھی جی اور پیم جی وہ مندر جو بڑے بڑے مندر ہیں وہاں پوچھا کرنے کا ہے سب اس سب دعا کرو اب ایک صرف خیام ہی دھوڑی ہے اس میں سب پچھر میں سارے انوالب ہیں تو وہ سب مندروں میں دعائیں مانگیں سب پوجا کی سب نے اور سب دی پوجا اور دعا قبول ہوئی اور ایسی ہٹ ہوئی جو بڑی دت